وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات سیدنا حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام معمور من اللہ کے مکذبین سے خدا تعالیٰ کا معاملہ حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں معمور من اللہ کی صحبت میں رہنے والے لوگ بہت کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک حد تک علم صحیح اس تعلق کے متعلق جو معمور من اللہ اور خدا تعالیٰ میں ہوتا ہے حاصل کرتے ہیں مگر وہ کامل علم جو اس معمور کو دیا جاتا ہے کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا اور خدا تعالیٰ کا علم تو پھر اور ہی رنگ رکھتا ہے جب معمور کی تقزیب اور انکار حد سے پہنچ جاتا ہے تو پھر ٹھیک اسی طرح جیسے زمیندار جب فصل پک جاتی ہے تو اس کے کاٹنے کے واسطے درانتی کو درست کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی مکذبوں کے لیے تیاری کرتا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے خدا تعالیٰ ہر پہلو سے حجت پوری کر چکا ہے اس لیے اب ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے آسمانی ہتیار اور حربے کو دیکھے دنیا میں ہم یہ قانون دیکھتے ہیں کہ جب ایک حاکم کو معلوم ہو جاوے کہ فلاں مظلوم ہے تو وہ اس کی مدد کرتا ہے تو پھر خدا تعالیٰ جس کا علم سب سے زیادہ صحیح اور یقینی ہے جو ہر حال کا بینہ ہے کیوں اس مظلوم صادق کی مدد نہ کرے جو محض اس لیے ستایا گیا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ کہا کہ میں خدا کی طرف سے اصلاح خلق کے لیے بھیجا گیا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے راست باز بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا وہ ان کی مدد کرتا ہے لیکن ہاں یہ سنت اللہ ہے کہ وہ سبر سے کام لیتا ہے یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ کو اس تقزیب اور انکار کی خبر نہیں کفر ہے وہ تو ابتدا سے جانتا ہے کہ کیا کیا جاتا ہے اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے دو فریق ہو گئے ہیں جس طرح ہماری جماعت شرع صدر سے اپنے آپ کو حق پر جانتی ہے اسی طرح مخالف اپنے غلوب میں ہر قسم کی بے حیائی اور جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں شیطان نے ان کے دلوں میں جماع دیا ہے کہ ہماری نسبت ہر قسم کا افترہ اور بہتان ان کے لیے جائز ہے اور نہ صرف جائز بلکہ سواب کا کام ہے اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو ان کے مقابلے میں بلکل چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ کے فیصلہ پر نگاہ کریں جس قدر وقت ان کی بےہودگیوں اور گالیوں کی طرف توجہ کرنے میں ضائع کریں بہتر ہے کہ وہی وقت استغفار اور دعاؤں کے لیے دیں اللہم صلی علی محمد وعال محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید